موسیقی 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 قَالِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُونَ ماتم درانِ امامِ مظلومِ کربلا اتر گیا کھوڑے کی زید سے مصطفیٰ کا بیٹھا محرب کی چاند سے گھروں سے نکلے ہو آخری پرساہ سور کی بیٹھا آباد گھروں میں جانے کے لیے تو دیان حسین کے گھر کے دروازے جو تمہارے لیے کھلے تھے جا رہی ہے زیند کا غلاس دس رات میں اس سلسل میں مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں باپ بھائی کے ساتھ مدرسوں میں آتی تھے مئرس ختم ہوتی ہے رشت زیادہ ہوتا تھا بہن بھائی خمون رہی ہوتی تھی باپ کو بیٹی کی تناشہ ہوتا تھا تھوڑی دیر کے لیے باپ کو بیٹی نہ ملے اور بہن کو پھائی نہ ملے بہن پریشان ہو جاتی ہے بیٹی گھبرا جاتی ہے عورتیں پوچھتے ہیں میٹھا کیوں گھبرا نہیں ہے رو کے قدیم مائنے سونے کے لیے آئی تھی رشت میں مجھے میرا باپ نے مل رہا مومنین جلدی سے اعلان کرواتے ہیں کہ کسی کی بیٹی ہے جو رو رہی ہے باپ جتنی جلدی ہو سکی اپنی بیٹی کے پاس جائے صدات و غیرے صدات آج کی شام سکینہ آگے بھی ہو گئی تھا آج رو رو کے قاتلوں سے کہہ رہی تھی اجازت ہو تو میں تھوڑی دیر باپے کو رن حسین کا سجدہ مکمل ہو گیا اور زینب کا انتہان شروع ہو گیا میرانیز کے چار مسلوں سے میں ہمیشہ شامعہ ریمہ شروع کرتا میرانیز نے آج کی شام کا منظر پڑھائے موقتر تناہ پہ خیموں کی کٹ رہی تھی عجب تباہی مچا رہے ہیں کسی کا بھرکہ کسی کی چاتر کسی کا پستر جلا رہے ہیں مجھے یقین ہے کہ آپ تھکے ہو گئے لیکن شامعہ غریبہ کے جبنے پڑے لگا میرانیز کے تناہ پہ خیموں کی کٹ رہی ہیں عجب تباہی مچا رہے ہیں کسی کا بھرکہ کسی کی چاتر کسی کا پستر چلا رہے ہیں میرکد علی کی بیٹی مقتل میں کھڑی ہو گئی تم تو مقتل میں سو رہے ہو اُتھر تماثے پرس رہے ہیں اُٹھو علی کے غیور بیٹوں کے غیر خیموں میں آ رہے ہیں اُٹھو علی کے غیور بیٹوں کے غیر خیموں میں آ رہے ہیں عباس کی موت سے زیادہ تکلیف دے تھا زینب کے خیمے کا چلنا سارے مارے گے بچ گیا صرف حسیر کا سجاد بعض لوگ نمبر سے کہتے ہیں عباس بڑے بہادر تھے میں شامِ غریبہ سارے دن اور رات کے تھکے ہوئے ازاداروں میں سامنے کہنے لگاؤں عباس سے زیادہ بہادر تھے سجاد عباس سے زیادہ شدہ تھے سجاد اگر کوئی کو اتنا سوال کرنا چاہے میں دلیل دیتا ہوں سجاد کی جگہ عباس ہوتا پہلے ہی مور پہ مر جاتا یہ حوصلے تھے سجاد کے جس نے بغیر چادر کے مان شرابیوں کے مجوے میں چلتی دیکھی بس حسین کا کھوڑے کی زیادہ سے گرنا تھا صبح سے کربلا میں آواز آ رہی تھی مارو 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 حسین کا زیادہ سے گرنا تھا آواز بدلی لوتو 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 جس کو مارنے کا کہا جا رہا تھا وہ زہرہ کا بیٹا تھا جس کا گھر لوتنے کا کہا جا رہا تھا وہ فاطمہ کی بیٹی کا تھا لوتو لوتو کی صدایے دی اکبرو عباس و قاسم کے کاتل گھوڑوں پہ بیٹھ کے میں اگلی سطر پڑھوں گا ہائے جس کا مقتر ہو گئے اکبرو عباس و قاسم کے کاتل گھوڑوں پہ بیٹھ کے ان خیموں کی جانب چلے جن کے دروازے پہ عباس پہرے دیتا تھا جن دروازوں پہ عباس نظری چھکا کے رکھتے تھے ان خیام کی طرف فوجے دوری میں شامِ غریبہ کا منظر پڑھنے لگا ہوں کتابِ قیدی پندرہ سو کا پہلا نشکر اس خیموں کی طرف کے عزر صدی اللہ علیہ وسلم صاحب کا جمعہ انہی کے نام سے پڑھنے لگا قبلہ صدی اللہ علیہ وسلم صاحب کا کہا کرو دعا کیا کرو اس گھر کو لوتنے کوئی نہ آئے جہاں پچانے والا مرد کوئی نہ ہو جو مہیروسن عزر صدی اللہ علیہ وسلم صاحب کہا کرتے دعا کیا کرو اس گھر کو آگ نہ لگے جہاں پانی نہ ہو شام ہو چکی تھی کربلا میں انہوں نے ہاتھوں میں آگ کی مشعلے پکڑی پندرہ سو کا دستہ خیامِ حسینی کی جانب توڑا انہوں نے دور سے خیموں پہ آگ پھینکنا شروع کی کچھ کہتے ہیں کہ ایک خیمے کو آگ لگتی تھی سیزاد یا دوسرے خیمے میں چلی جاتی تھی دوسرے کو آگ لگتی تھی سیزاد یا دیسرے خیمے میں چلی جاتی تھی مقتل کہتی ایک اکر کے خیموں کو نہیں انہوں نے چاروں طرف سے خیام کو آگ لگا دی آل محمد کے یدین کربلا میں ایسے دکھرے جیسے تصدیقہ تھاگا چور جائے تو موتی پکھر جاتی ہے علی کی بہو بیٹیاں اپنے خیموں سے دکھنی جو سید بیٹھے ہوئے سامہ غریبہ شروع کر چکا ہوں اگلا جمعہ سیدوں سے معافی مانکے پڑھے لگا ہوں جب انہوں نے خیموں میں آگ پھیکی تو انہوں نے کھوڑوں سے بیٹھ کے دور سے بھیکی تھی جب سید آدھیا خیموں سے بہر نکلی ان ملونوں نے آل محمد کی شہزادیوں کے پیچھے اپنے کھوڑوں کو دلائیا یہ نیزوں پہ بیٹھے تھے فاطمہ کی بیٹی کا ریت پہ تھی ان قبیدوں نے نیزوں کے ساتھ شہزادیوں کے سروں سے ردائے اتارنا شروع کی ایک ملون کے نیزے پہت ردائی یا فرات سے اب پاس کلاج رفی اب آزائیوں ملون اس چادر کا بارس نیزوں سے چادروں کو نہیں شروع میں چھپاؤں گا کیونکہ شہزادیوں کا دنسکر میں نے دس دل پڑ دیا اکبر کا سینہ کباس کی داز کے پھڑے یہاں میں معافی مانگوں گا مجھ سے شامِ غریبہ کا وہ منظر جب آئے گا نا میرا بار ماں فو بتائے گا کہ وہ پردے میں لہوں کیوں روتا تھا آخر کیا وجہ تھی جو سجاد کی آنکھوں میں خون آیا تھا میں وہ منظر پڑ ہی نہیں سکتا زبان میری ساتھ ہی نہیں دیکھی نیزوں سے ردائیں اتاری گئیں جب آئی تھی نا میری شہزادی واپس مدینے میری گا لیا علامہ مجلزی نے پھر آئی چوتھیں جلد میں لکھ کر میری بی بی زینب واپس مدینے آئی بیٹیاں بیٹی ہیں مجھے بول کے بتاؤ بیٹی اپنے بھائیوں کے شہر میں جائے وہ کسی سے پوچھتی ہے کہ میرے بھائی کا کھر کھاں امت نے ایسا حال کر دیا تھا پہنے دو سال کے بعد آ کر سجاد یہ مدینہ ہے آہمہ یہ مدینہ ہے لوگیں کہیں سجاد کھا ہے میری ناوے کی قبر فرما جو سامر روزہ رسول ہے فرما سجاد آپ یہاں میٹھ کے میں اکیل ہی جاؤ گی ناوے کی قبر پھر میں پوری شام غریبہ بی بی زینب کی زمان سے سنانے لگا ہوں میں روایت نہیں پڑھ سکتا میں کوئی شائری نہیں پڑھ سکتا میں شام غریبہ زینب کی زمان سے سنانے لگا ہوں بی بی کبر محمد پہ نہیں کبر محمد پہ جا کے بی بی نے روزہ رسول کے دروازے پہ ہاتھ رکھا نوہا پڑھا ہے بی بی نے تم نوہا خانوں سے نوہا سن کے ماتب کرتے ہو میں وہ نوہا پڑھے لگا جو علی جی بیٹی نے کبر محمد پہ پڑھا چار سطر ہی سے نوہا کی پڑھی چوتھی سطر پہ کبر محمد بھی نہ شروع ہوگی بی بی نے پہلی سطر پڑھی نا 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 کبر سے نکل کے پہچان میں وہی زینب ہو جو نہ روز سکے آئی ضرور کہہ وہ جو خبر ہے کہ بشنطر جاتا ہے نا نا ایک بار کبر سے نکل کے پہچان میں وہی زینب ہو دوسری سطر پڑھوں نانا تیری آزان بچ گئی میرا موز سے نمارا گیا تیسری سطر سکتا نانا تیری نماز بچ گئی میرا نمازی تربال آمی رہ گیا چوتھی سطر پڑھنے سے پہلے علی کی بیٹی نے کٹھنی کھوڑی کٹھنی سے حسین کا تیرو والا کرتا نکال کرتا نکال کے کبر محمد پہ چاتر منا کے ڈالا روگ دینانہ ایک بار کبر سے نکل کے پہچانی ہے اسی حسین کا کرتا ہے جو تیری سن سے تھاما کرتا تھا کبر محمد پہ زلزل آ گیا آواز آئی زینب کرتا ہٹا زینب کرتا ہٹا زینب کرتا ہٹا روگ دینانہ کی کبر پہ بیٹھ گئی روگ دینانہ تجھے بیٹے کا کرتا پرداشت نہیں ہوا رات آدھی ہو گئے دے میں اکیلی تیری کبر بھی آگی میں تیری کبر کا چلا آگ مجھ آگی میں تجھے اپنا لباس دکھا ہوں تو پھر مجھے بتانا امت نے اتنا تیرے بیٹوں کو نہیں مارا جتنا تیری بیٹی کا کمر ہائے اوشین کا زینب دلہ ہوئی علمیدہ مصطفی کی بیٹھ گئے علمیدہ یا زینب نانا میں اکیل ہی آپ کی کبر پہ آگی میں آپ کی کبر پہ چلا آگا جاؤ گی نانا میں پھر بتاؤ گی امت نے تیری پیٹیوں کو نہیں مارا جتنا تیری پیٹیوں کو مارا کبر مصطفی ہی نہیں اب آتے زینب مجھ سخم رسو خموش نانے کی کبر سے اٹھی جو شامع قریب پہ سننے کے لیے انتظار کرتا رہے ہو ساتھی انتظار کی آنے کہ زینب کا قتل سنے تم نے عباس کی شہادت سنی ہے آو با تمہیں زینب کی شہادت سناؤں بی بی تڑپ کے کہتی نانا بیٹی کا دردنے سنے گا کبر مصطفیٰ سے آباد آئی نانی گا مجھے اپنے درد نہ سناؤں نانے کی کبر سے اٹھی سامنے پھائی حسن کی کبر پہ نظر دھا لوگ کہتی حسن پھائی پہنگوں کی سن لیتے حسن نہ کجھے اپنے درد سناؤں کبر حسن سے آباد آئی زینب میرے تو کفر میں ابھی بھی لہو آنا تڑپ کے کہتی ہے میں نے تیرا کاسم پھالا تھا میں نے تیرے جنازیں زدیر مکالے تھے وہ کوئی مجھے میرا درد نہیں سناؤں سامنے ماں کی کچھی کبر پہ نظر پڑی یہ چملہ میں بیٹیوں کے لیے پڑھنے لگا ہو بے ساکتا ماں کی کبر پہ بیٹی گر گئی روکی کہتی اممہ مائے تو بیٹیوں کے درد سن لیتی ہے اممہ نانا نہیں سناؤں اممہ میں نے نجف میں باپے کو نہیں بتایا اممہ میں نے کربلا میں غازی کی آج سے چھپ کر گیا گئی اممہ میں حسین کے راشے سے چھپ کر گئی گذر لائی اممہ میرے اندر درد ہے اممہ کوئی مجھ سے میرا درد کیوں نہیں سن رہا کبریں زہرہ سی امام آئی بیٹھ جا زینب تو سنا ماں سننے کو دیا بیٹھ جائے نا میری کبر پہ پی پی آ لیا کبرے سیدہ پہ بیٹھے میں شامِ غریبہ چھپ کر گئی کون سا درد وہ درد جو علی کی بیٹی نے شامِ غریبہ حسین کو نہیں سنایا عباس کو نہیں سنایا نجف کا عبادہ کو نہیں سنایا مدینی آئی نانے کو نہیں سنایا کبریں ماں پہ بیٹھی رو کہتی اممہ آپ اسے درد سنے بھی اب آ لیا مجھے سنا بی بی رو کے کبرے سیدہ پہ چینہ رکھا جو کہتی کہ اممہ آپ کو یاد ہے جب اٹھائیس میں جب ہو خسین آفنی کبر پہ آیا تھا اممہ ایک وعدہ کیا تھا میں نے میں نے کہا تھا اممہ میرا کچھ پچے نہ بچے اممہ میں تیری نسل بچا ہوں گے ہاں لیکن مجھے وعدہ ہی آگا ہے رو کہتی اٹھا ہوں گا برزے میں تھی نہیں اپنا وعدہ دیکھاؤ وہ بھی کہ میں سجاد بھی لے آئی وہ دیکھ میں تیرا پاکر بھی لے آئی یہ کہہ کہ بی بی زینب کبر پہ گر گئی رو کہتی نہ میرا آن آیا ہے نہ میرا محمد آیا ہے میرے بیٹے کربلا میں رہ گئے میں تیرے بیٹے بچا ہوں گے اممہ نے ہمیں آن نے کیا ہے اممہ نے محمد نے کیا ہے اممہ میری نسل کربلا میں رہ گئی اممہ امتحان لینا تو بک سنو بھی نہیں تو ساری رات کے جا کے ہو سارے دن کے ٹھکے ہو نہ میں امتحان ہوں گا نہ منت کروں گا سنو اتنا ہے آن سو آ سکے تو اس جملے پہا دینا میں زینب کی شاد غریبہ زینب کی زنان سے سنانے لگا ہوں رو کہتی اممہ تیرا سجاد بھی لے آئی اممہ تیرا پاکر بھی لے آئی اممہ میں نسل امامت بچا کی آئی قبر زہرہ سے آواز آئی زینب تیرا بڑا شکریہ تو نے نسل امامت بھی حسان کر دیا رو کہتی اممہ سنو تو صحیح مجھے تیرا سجاد بچانے کے لیے قیمت کیا تیری پڑی ہے آواز آئی زینب سنا تو پہل جب شان غریبہ خیموں کو آگ لگ گئی تھی شیبر تین سو سپاہیوں و دستہ لے کے تیرے سجاد کو قتل کرنے کے لیے تیرے سجاد کے خیمے میں آگیا اممہ خیمے کو آگ لگی ہوئی تھی اممہ میں جلتے ہوئے خیمے کے اندر نہیں اممہ میں نے سجاد کو اپنی حسن پر اٹھایا اممہ میں جلتے ہوئے خیمے سے باہر نکلی تین سو سپاہیوں نے میرے گرد کھیرا باندھا اممہ کوئی تائے سے سجاد کو نیزہ مارتا میں تائے پہلو آگے کر دیتی کوئی بائے سے سجاد کو نیزہ مارتا میں بائے پہلو آگے کر دیتی کوب آگے سے سجاد کو نیزہ ماردہ میں اپنا سر آگے کر دیتی امہ سجاد پچھ گیا میرا سر زخمی میرے پہلو زخمی میرے پانزو زخمی ہائے سجاد ہائے زیند امہ سجاد بچ گیا بیٹی زخمی ہوئی شام غریبہ تین کرداروں پہ کھڑی ہے سجاد زیند سکینہ تین کرداروں پہ کھڑی ہے شام غریبہ سجاد مولا سجاد سے مدینے میں کسی نے پوچھا تھا کربلا میں سب سے زیادہ تکلیف کم ہوئی جوان بھائی تھا تیرا اٹھارہ سال کا قدر جب گھوڑے سے گیا فرمہ بھر گیا تھا سجاد لیکن اس سے بھی زیادہ تکلیف ہوئی جب آپ آس کے بازوں کٹے بھرکا میں ٹوٹ گئی چیز سجاد کی لیکن اس سے بھی نیازہ تکلیف بھرکا میں ٹوٹ گیا تھا مولا سجاد کی دنیا ہڈٹ گئی جب ہوں سرے روانے گئی لیکن اس سے زیادہ تکلیف انہیں ہوں تو زیادہ تکلیف کم ہوئی فرمائے جب شام میں میری محبہ بھی بارے ماں کو پغیر چادر کے نواز کرتے تھے میں دیکھ رہا تھا میری ماں بغیر چادر کے گھرے دی اللہ حوالی مارا گیا تھا سجاد جب پہلی بار ماں بغیر چادر کے نماز پڑھتے دیکھا یہ حوصلہ تھا سجاد کا یہ حوصلہ تھا سجادتی یہ تو تمہیں شامِ غریبہ میں بتاتے ہیں نا کہ آلِ محمد کی شہزادیوں کے داتوں میں رزیر تھی ہر بی بی کے زیور سجاد نے آگے رکھے فرمایا امت مبدد کے زیور لے کے آئی ہے امت عجرِ رسالت لے کے آئی ہے جب مولا سجاد نے چلے ہوئے خیمس ایک ایک شہزادی کو پہل نکالا تو بی بی زینب نے امام سجاد کی امامت کا پہلا مسئلہ پوچھا مولا علی مکمرت پہ آئے پہلا مسئلہ امامت کا تاریخ حملی کا کیا پوچھا گیا امام حسن جم کے اہد میں پہلا مسئلہ کیا پوچھا گیا امام حسین کے اہد امامت میں کیا پوچھا گیا ماتب کرنا گھروں تک سید الساددین کا اہد امامت سے روح شاہ پہلا پہلا مسئلہ کیا پوچھا گیا سگی ماں نے سرحانے لیٹھ کے پوچھا چل کے مرنا ہے یا باہر نہیں کرنا آئے گروہ پتے سجاد کوئی ہوتا جو ماتب کر گئے یہ اہد امامت سجاد کا پہلا شرح سجاد خیام میں جل کے رہنے ہیں یا پاہر نہیں کرنا کیا مولا سجاد کے والے نام ماما خیام شوئے ہیں بی بی دیکھا کہ سجاد تُنہیں پند آنکھوں میں جمع دی ہے آنکھیں کھول کے جمع دی ہے مولا سجاد کہتے ہیں پند آنکھوں پی شریعت یہی یہاں میں بھی شریعت یہی یہ پھر روک کہتے ہیں یہاں کی کھول پاہر کیسے جاؤں میرے سر پہ ردا نہیں مولا سجاد کہتے ہیں امہ چادر کہاں گئی فرمایا عباس کا قاتل لے گئی سجاد نے بے مکناو چادر نے سجاد میرا اتر چکی مولا سجاد نے کہا اللہ نے مستور کو لمبے والد سنیے دیئے پاپکتے مشکل بالوں سے چہرہ چھپائیں اگلا چھپا سنو گی رو سجاد میں ڈھراف کر کے ماتل کر کے جب مولا سجاد نے کہا عورت بالوں سے چہرہ چھپائیں بیٹے کا چہرہ پھر کر روکے کہتے ہیں چہرہ تو چل جائے بال کیسے چھپائیں مولا سجاد نے کربلا کی ریت اٹھا کے مانگ سب گڑھا خاک شفا کا بھرکہ پہنا علی کی بیٹی بیپی نے اللہ اکبر کہہ کے خیمہ چھوڑ ہر علی کی بیٹی آتی گئی سجاد کربلا کی خاک ڈاؤن دھایا شہزادیاں خیام چھوڑتی رہی سب سے آخر میں یہ حسین کی چار سال کی بیٹی سجاد کے آگے آگے ہاتھ پانکے کہتے ہیں سجاد میری مجبوری ہے ان کے بال بھائے تھے میرے بال چھوڑتی سجاد میں چہرہ کیسے چھوڑا ہوں سجاد کہتا ہاتھوں سے چھوڑا ہوں اب جس کے گھر میں چھوڑی بیٹی انہوں میں چھوڑا سوڑا ہے اب بیپی سنینہ خیامے سے تین کردار پڑھے گئے سجاد ذہنہوں سنینہ چہرے پہ ہاتھ رکھیں ہاتھ رکھے خیامے سے باہر نکیئے اب بیپی کو نظر کچھ نہیں آرہا بابا بابا بیٹی بھائے راہے بیپی سکینہ کے ہاتھ چہرے پہ تھے شہزاتی رات کی تاریخی میں کبھی مقتل میں بائے بھاگ رہے تھے کبھی بائے بھاگ رہے تھے پوری کربلا ایک معاملہ نکیئے جسے حمید ابن مسلم کہتا ہے یہ کربلا کے ٹینے پہ بیٹھا تھا یہ کہتا ہے میں نے خیامے حسینی سے چار سال کی بچی کو نکلتے دیکھا وہ خیمہیں حسینی سے لکھنی تھی فوج ابھی جلے ہوئے خیموں کو لوٹ رہی تھی اور یہ شہزاتی مقتل میں کبھی دائیں جاتی تھی کبھی بائیں جاتی تھی حبید ابن مسلم کہتا ہے کہ گھوڑوں کی بھگدڑ اتنی مچی ہوئی تھی کہ کسی کو مقتل میں کے بچی نظر نہیں آرہی تھی فوج ابھی خیام کا سامان لوٹ رہی تھی یہ اس نے دیکھا کہ میں نے دیکھا بی بی پکار پکار کے کہہ رہے ہیں کسی نے میری سکینہ دیکھی حبید کہتا مجھے یقین ہو گیا یہ جیسے بچی کو ڈھونڈ رہے ہیں یہ ضرور حسین کی کچھ لگتی ہے حبید کہتا میں ٹھینوں پر دعودہ شروع ہوا کیونکہ میں نے اس بچی کو فراک کی جانت جاتے ہوئے دیکھا تھا حبید ابن مسلم کہتا یہ مولک کربلا کا یہ کہتا میں کربلا کے ٹھینوں میں دیکھ رہا تھا یا ایک بچی کبھی پیچھے دیکھتی تھی حمید کہتا ہے اس کے کڑھنے کے دامر کو آگے لگی رہی تھی اور کہ فراغ کی طرف دعوت ہی جا رہی تھی حمید کہتا ہے میں نے بچی کے کڑھتے کی آگ مچھانے کی کوشش کی مجھے کہتا ہے قریب نانا میں حسین کی بیٹی میرے قریب نانا میں دختر حسین کی دنیا کی حمید کہتا ہے میں نے کہا اچھا تو تو وہ بچی ہے جس سے ہر بیپی ٹھوڑ رہی ہے بچی واپس چلے جا تجھے خیام سے نکلنے والی بیپی کا ڈھوڑ رہی ہے کہتا ہے مل جاؤ گی ان کو مجھے اتنا بتا سکتا ہے کہ فراغ کی نعرہ کھانا ہے یہ دیکھے گزر بیپی پھانی پھینے جا رہی ہے اگر پانی پینے تو میں تو جید پانی دوں کہتا ہے پانی نہیں پینے جا رہی وہاں میرے چچا پاس تیناز مجھے کوئی میرے چچا تیناز تک پہنچا حمید کہتا کہ میں نے دور سے کہنا پچی کسی ناش پہ نہ جانا سوچے ناشوں کو لوٹ رہی ہے بچے مقتل میں ہر کوئی ناش نوٹ رہا جہاں ماں کے پاس چلی جا جہاں ماں کے پاس چلی جا سہنی ہوئی وہی بیٹھ کی کہتا ہے چچا کی ناش دور ہے فراغ کی ہر سے دور ہے کہتا ہے میں نے کہاں فراغ کی ہر سے دور ہے کہتا ہے مجھے بابی کی ناش پہ پہنچا عمید کہتا ہے میں نے کہاں بچی کیوں لاشوں پہ جا رہی ہے عمید کہتا ہے میں نے بچی مجھے خیابے کی طرح میں تجھے خیاب میں چھوڑا ہوں کہ ہوگی کدھی خیابے جاگے کروں گی کیا نہ پاپا ہے نہ علی اسگر ہے جس کے سینے میں گوشتہ ٹھوڑا ہے روشاد ہے غریبہ سکتا عمید ابن مسلم کہتا ہے اس نے اس روایت کو خورا نکل کیا ہے عمید کہتا ہے کہ میں ٹینوں پہ تھا یا میں نے دیکھا کہ آر سے دس فوجیوں کا دستہ ادھر کی طرف لکھا رہا تھا یہ کہتا ہے میں چل دی سے پیوے کے پیچھے چھوڑا میں نے بچی سے کہا بچی کچھ سپاہو جان رہے ہیں جب دی کا یہاں سے چلی جا اس سے رہ لے کہا تجھے کوئی تکلیف دے دیکھتا ہے نہیں تکلیف دے مسلمان ہے یہ میں نہیں بتاؤ میں حسین کی بیٹی ہو کہ گا بچی انہوں نے حیات کرنا تو تیرے بابے کا گھر لے تھے انہوں نے تیرا بابا قدل کیا ہے شہزادی خیام کی طرف دوڑی یا انہوں چھے ملونوں میں سے ایک نے کہا وہ کس کی بچی ہے حمید کہتا میرا دیلے دوپنا شروع ہوا میں نے کہا بچی کی ماں بھی پاس رہی اور بابا بھی مانا گیا ہے یہ چھے سپاہی بچی کے پیچھے چل پڑے رہے ہیں یہ بچی کو کوئی تکلیف نہ پہنچائیں حمید کہتا میں نے پوری کربلہ اپنی آنکھوں سے دیکھے تھی پہلی بار میں نے دعا کے ہاتھ کو لگ گیا میں نے کہا میرے اللہ یہ بچی کسی کے ہاتھ نہ آ جائے یہ بڑی مصوم بچی ہے یا ان چھے میں سے ایک ملون نے کھوڑا تڑھایا بچی نے اس کو آتے دیکھا سہمی ہوئی پیلے میں بیٹھ گئی بیٹھ گئی میرے قریب نہ آنا میں فاطمہ کی بیٹی ہوں میں زہرہ کی بیٹی ہوں حمید کہتا کاش میں مر جاتا یہ آنکھیں منظر نہ دیکھتی یہ ملون تھوڑے سے اترا اس نے سر سے بہت اگر بچی کو دیکھا بچی کے ہاتھوں میں کوئی شیور نہیں تھے اس کی نظر بچی کے کانوں کوئی بیٹھا ہی شیور کو ماتت کر لے کوئی بیٹھا یا زہدار ماں کا بچہ تو ماتت کر لے ہوسنا 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 ہوسنے کے ساتھ شامی گریبا سنا حمید کہتا حمید کہتا میں دیکھ رہا تھا اس کی نظر بچی کے کانوں پہ گئی اس ملون نے ایک کہتا ہوں اپنا ہاتھ بچی کی جان پڑھائی حمید کہتا کہ میرے ذہن میں آگیا یہ بچی کے در لوتے تھا میں نے کہا مصموم سی بچی ہے اس نے آگے سے کون سا اتھ کے کوئی حملہ کرنا ہے یہ ملون قریب بیٹھے گا در کھولے گا اور لے جائے گا در کھولے گا اور لے جائے گا حمید کہتا جگر پھٹ کے میرا موں میں آگیا میں دیکھ رہا تھا اس ملون نے دو دو ہاتھ دروں پہ ڈالے اس نے دروں کو اتنے شور سے کھیچا خون کے فوارے بچی کے کانوں سے پاہے آئے دو دو ہاتھ کانوں پہ رکھے راکھنی بابا تیری سکینا گیتار ساہر میں دروں کو کھولا نہیں اس نے دروں کو کھیچا اگلی ستر پھرو اگر پرداشت کر سکتا ہے جب دربار ملون یفزیلی میں شام میں انہوں نے لوٹ کا مال پیش کیا تھا سجاد اور زینب دربار میں کھڑے تھے جب یہ خیام کا مال پیش کر رہے تھے کہ یہ حسین کی تستار ہے یہ ہم نے علی کے پیٹی کے خیمے سے سمانی اٹھا لے اسی لوٹ کے سمان میں ایک ایسی چیز آئی تھا جس نے سجاد کو کھڑیوں میں تربا دیا ہے چھوٹے چھوٹے در رہے ہیں دروں کا یزید کے سامنے آنا تھا اس بلاؤں نے دیکھے گا اوہ کمینوں اتنے قیمتی تو تھے نہیں کس کے اوکار کے لائے ہو ایک کمینہ کرتے ہیں یہ میں نے حسین کی پیٹی کے اوکارے تھے مولا سجاد کی نظر دروں میں پڑی سجاد دربار میں بی بی زینب کی آواز نے میری بے ردائی سے بڑا بکڑ منظر ہے سجاد غاششان نے گایا دربار میں کیوں آ گیا سجاد کی آنکھیں پولیس سید معاف کر دینا سجاد کیا تھا مدرہ دیکھ تو صحیح دروں کے ساتھ شکینہ کے کانوں کے دور ابھی تک دروں کے ساتھ گوشباروں کے ساتھ میری بہن کے کانوں کا لہو مرکو سکینہ پہ کھڑی شاہ میں مریبا سینبوں سجادوں سجینا درب اتر گئے کانوں پہ ہاتھ رکھیں ہاتھ رکھیں شہدہ بھی خیلنے کی جانا پہنی شہدہ لہو سی بھرو مولا بی بی سینب نے سکینہ کو ہاتھوں پہ لگا اماما میرے کان پھٹ گئے اماما باپی کے کانوں نے جو بڑا باہر چار سال کی بچی کے ہاتھوں میں رسی آئی ازین کی بیٹی کے ہاتھوں میں رسی آئی میں ماں بہنوں کے لیے جملے پڑھنے لگا یہ اہلِ بیت کی مخدرات کے لیے کیا اونٹ پٹھائے گئے تھے ایک ایک شہدادی اونٹ پہ سوا ہاتھوں میں رسی آئی بول کے بتاؤ یہ جو بی بیاں کربلا میں گئی تھی اکیلی گئی تھی یا بچے بھی لے کے گئی تھی ان کے ساتھ تو چھوٹے چھوٹے گود وادے بچے بھی تھی پھر مقتل سے دھوچنا کہ جب ماں کے ہاتھوں میں رسی آئی تو ماں نے بچے کہاں اٹھائی ہو گئے تھے اب شاید مرد یہ جملہ نہ سنے لیکن جو بیٹیاں گود میں بچے لے کے آئی ہیں وہ اس جملے پہ ماتب کریں گی گود میں بچے نہیں ہر ماں کا بچہ اس کی گردن کے ساتھ پسے پوشت لٹکا ہوا تھے مائیں اونٹوں پہ سوا تھی ان ملونوں کو کربلا سے نکلنے کی چلتی تھی یہ اونٹوں کو تازیانہ مارت دی اونٹ ریگستان میں دا ہوتا آدھا تازیانہ اونٹ کو لگتا آدھا بچے کی خوشتے لگتا بچہ ہوتی کہتا اماں میرے ہاتھ چھوٹ رہے ہیں ماں کی بند کرنی کہتا اللہ کے حوالے بچہ سمین پہ آتا پچھلے اونٹ کا پاؤ بچے پہ آنا تھا ماں دیکھ گئے تھی اقبر کا صدقہ اسگر کا صدقہ بچے گرتے گئے زینب گرتے گئے بچے گرتے گئے زینب گرتے گئے ایک ایسا بود آیا ہے جس میں سجاد نے کافلے کو روک دیا ملاؤنا اگر کیوں رک گیا حسین کا بیٹا سجاد کہتے کوئی میرے کافلے سے گر گیا ہے کہ اگر بچے تو پہلے بھی گرتے ہیں سجاد لوگا آپ بچہ نہیں گرا حسین کی بیٹی آخری رواہے تھے شام غریبہ کی آخر رواہے حسین کی بیٹی سنینہ کافلے سے گر گئی کہ دیکھتا تو چل سجاد آپ کا بھی ہموں بنے جب تک میری بہن نہ ملے کہاں گا تو کیوں نہیں چل رہا سجادے کہ لو دیکھ میرے باپے کے سر والا لیزہ ہو گیا میرے باپے کے لیزہ تب تک نہیں چلے گا جب تک سکینہ لگا سانس دے لیا تم نے جگر چاہیے شام غریبہ پڑھنے کے لیے گلیجہ چاہیے شام غریبہ سننے کے لیے جب آخر سجاد نے کہا تب تک نہیں چلوں گا جب تک پہل گا سکینہ کو نینے کے لیے وہ گیا شام غریبہ جس کے تماشوں سے لڑی تھی اس نے حاسی میں منا رہا کہ بھی تک سکینہ کاتلِ حسین شمر زل جوشن اللہ اللہ لکھ کرے سکینہ یہ حسین کی بیٹی کو دھومنے کے لیے اس نے کھوڑے کتا آیا اس نے کافلے سے گھوڑا پیچھے کی طرف تڑھایا ایک ٹینے کے قریب بیٹھی ہوئی تھی کاروں سے خون کرتا جنا ہوا چہرے پہ اگلیوں کے نشان سر پہ خون اور ریت اس نے قریب آکے بھوڑی کو چکر پہ لگایا دیکھے لگا کیوں گرے ہیں روکے کہتے ہیں مرضی سے گرے ہو کہہ لگا کیوں بیٹھی ہے دیکھے کہتے ہیں تُو نے کلبہ اگر نبی پر کا پڑھتی جو نبی کا راستہ تُو مجھے یہی رہنے دے میں مدینہ مالا محمد زامن دیتی ہوں تُو جہاں کہے گا پیچھے پیدل آج ہوگی ابھی مجھے یہی پیتھا رہنے دے یہ دیکھے تھا آدھی رات کافلے سے پیچھڑ کے یہاں رہے کے کیا کرے لوگیں کہتے ہیں تُو مسلمان ہے کہتا ہے مسلمان کہتا ہے ابوزرگا فانی کو جانتا ہے کہتا ہاں محمد کا ساتھ ہی تھا کہتا ہے ایک اس کی بیٹی تھی سکینہ دیکھتے ہیں مجھے میرے باپا نے بتایا تھا ابوزرگی بیٹی نفضہ کے سہرہ میں باپ کے ساتھ تھی باپ مر گیا تھا ابوزرگی بیٹی اکیمی باپ کی بیت کے پاس بیٹھا تھا اس نے کافلے کو رو کے کہا تھا میں سہادی محمد کی بیٹی ہوں کافلے نے کفن دیا تھا اس نے باپے کو کفن پہنا دیا تھا تو مجھے یہی چھوڑ کے چلا جائے میں اسی رستے میں پیچھ جاؤ گی یہاں سے یہ کافلہ مجھے گا میں اس نے سہادے ہاتھ جوڑی میں کہوں گے میں مدینے والے محمد کی بیٹی ہوں مجھے خون سے کوئی چادر دے گا وہ مجھے چادر دے گے میں باپا کفن پہدا کے آج ہوں میں بغیر کفن کے چھوڑ آئی ہوں میں بغیر کفن کے چھوڑ آئی ہوں رکھ میرے سر پہ قرآن اس ملہوں میں کے بات مانا دیکھتا چاہتا پاپے کو کفنانا چاہتی ہے رو نہیں دیگا کفنانا چاہتا میرے کھوڑنے کے آگے بار اس نے نوہے کا تازی آنا ہوا میں لہر آیا تازی آنے کا سکینہ کی پوش پہ آنا تھا لوگ نے کہتی امبا میری پسلیاں شہید مجید آم ہے مجید آم ہے مجید آم ہے скаж دیگا مجید آمک Ellis